الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بادفعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذارک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقط افترائث من عظیما سورہ النساء کی آیت نمبر اٹھالیس پچھلے درس میں آیت نمبر سنتھالیس پر بیان مکمل ہوا تھا جس میں اصحاب سبت کا واقعہ یہودیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو مگر وہ جال لگا کے بیٹھ جاتے تھے اس پر اللہ کا عذاب آیا بہت سوں کو سور اور بندر بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ تنبی فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی ایسا عذاب آئے تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اہل کتاب کو خصوصیت سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ لیکن اس میں خطاب اگرچہ اہل کتاب کو ہے یہود و نصارہ کو ہے مگر اہل اسلام کے لیے عبرت کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے اس آیت میں بنی اسرائیل اللہ پر ایمان رکھتے تھے مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی دیکھئے اس دور میں کافر بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے مگر کہیں نہیں ملتا کہ ان کافروں پر کوئی عذاب آیا ہو بنی اسرائیل جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے دعود علیہ السلام کے دور میں انہیں اللہ نے ایک حکم دیا کہ مچھلی کا شکار مت کرنا انہوں نے شکار کیا اور بندر بنا دیئے گئے اور سور بنا دیئے گئے حالانکہ یہ ایک گناہ تھا یہ کفر یا شرک نہیں تھا اس دور میں جو کافر تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے یا پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بڑے درجے کے مجرم تھے کیونکہ کفر سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ایک مومن اگر ایمان قبول کرنے کے بعد جرم کرتا ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور ایک کافر جو ایمان قبول ہی نہیں کرتا پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ کافر بڑا گناہگار ہے اور یہ مسلمان چھوٹے درجے کا گناہگار ہے کیونکہ کفر یہ بغاوت ہے بغاوت تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ پر ایمان اللہ کی رسول پر ایمان ایک جرم کیا انہوں نے کہ مچھلی کے دن کا شکار کیا فوراں سزا ملی سور اور بندر بنا دیئے گئے لیکن اس سے بڑے جرائم اس وقت بھی دنیا میں ہو رہے تھے جو غیر مسلم کرتے تھے انہیں نہ بندر بنایا گیا اور نہ سور بنایا گیا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو دنیا میں جلد سزا ملتی ہے اور ان کے لیے اللہ کے قوانین کچھ اور ہیں اور کافروں کے لیے اللہ کے قوانین کچھ اور ہیں اس لیے یہ جو ہمارا طبقہ نوجوان طبقہ گوروں کو دیکھ دیکھ کے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں سنا بھی کرتے ہیں یاشی بھی کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو ہم نے اگر تھوڑا سا کر لیا تو کیا حق کیا حرج ہے اس میں یاد رکھو تمہارے تھوڑے پر بھی ٹھکائی ہو سکتی ہے تمہارے تھوڑے پر بھی زندگی کی برکت ختم ہو سکتی ہے گورہ اگر حرام کمائے گا پیسہ حرام کمائے گا وہ ترقی کرتا چلا جائے گا سلان اگر حرام کمائے گا تو اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دیں گے بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں بہت ساری اللہ نے ان کے واقعات میں ہمارے لئے عبرت کی باتیں بہت رکھی ہیں قرآن مجید کی عادت ہے کہ قرآن یا تو بہت بڑے گناہگاروں کا ذکر کرتا ہے جیسے کہ کافر یا بالکل نیک مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے جیسے کہ صحابہ درمیان طبقہ قرآن میں نہیں ہے قرآن جب برے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے تو آپ دیکھیں سورہ قلم میں اللہ نے بیان کیا اُطُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ اَنْكَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينِ اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينِ برے لوگوں کا اللہ جب ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ برے کیسے ہوتے ہیں ان کی صفات کہ ان پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو مزاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں پرانے لوگوں کے پرانے افثانے ہیں تکبر کرتے ہیں یہ برے لوگوں کے واقعات ہیں کنجوس ہوتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے بلکہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بھی بے وقوف سمجھتے ہیں قرآن کہتا ہے جب نیک لوگ اللہ کی راہ میں اور غریبوں اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں تو ان کو اتراز ہوتا ہے کہ بھئی تم ایسی قوم کو کیوں کھلا رہے ہو جن کو اللہ نے خود غریب بنایا ہے اگر اللہ مخلوق پر اتنا رحم ہے تو اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا ہے ان کو تو کتنا بڑا اتراز ہے کہ نہ تو خود نیکی کر رہے ہو اور جو کر رہا ہے اس کا مزاق اڑا رہے ہو اس پہ اترازات کر رہے ہو تو قرآن مجید میں جب ہم گناہباروں کی باتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں امید ہونے لگتی ہے کہ اتنے برے کم از کم ہم بول لو بھائی نہیں ہم کنجوس تو ہو سکتے ہیں مگر ایسا تو نہیں کہ کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم کہیں کہ غلط کر رہے ہیں بہت اللہ نے کافروں کی جو صفات بیان کی ایسے ہیں پیغمبروں کو قتل کرنا اور اس طرح کی چیزیں تو جب ہم قرآن مجید میں جہنمیوں کی صفات کا متعلق کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں ارائیت اللذی یکذب بالدین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَدِيمِ یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے جو معاشرے میں کمزور نظر آئے نا اس پہ ظلم کرتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينِ لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا خود تو کیا کرتا ترغیب تو پہ تو پیسے خرچ نہیں ہوتے نا خود کھلانا تو دور کی بات ترغیب پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے وہ بھی نہیں کر سکتا یہ وَلَا يَحُضُّ عَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينِ نماز اگر پڑھتا ہے فَوَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلَىٰ أَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاعُونَ اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو خالص کسی کو دکھانے کے لیے اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نماز بھی نہیں پڑھے گا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے برے تو نہیں ہیں جو پڑھنے والے ہیں کوئی دیکھیں نہ دیکھیں پڑھ لیتے ہیں وہ الگ بات ہے بعض دفعہ نماز میں دکھلاوہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن ریاکاری کا جو ہمارا ایا ہے اتنا اونچہ نہیں ہے کہ خالصتاں دکھانے کے لیے پڑھیں ایک ہوتا ہے عبادت کسی کو دکھانے کے لیے کرنا ایک ہوتا ہے کرنا اللہ کے لیے مگر اس میں تھوڑا سا دکھلاوہ شامل ہو جائے یہ دونوں قسم کی ریا میں فرق ہے ریا کسے کہتے ہیں دکھلانے کو دکھاوا کرنا تو مسلمان کی جو عبادت ہے وہ ہوتی اللہ کے لیے ہے مگر تھوڑا سا شو بازی کا انصر اس میں شامل ہو جاتا ہے اور جو منافق تھے پکے کافر جو منافق نبی کے دور میں ان کی عبادت ہوتی ہی دکھانے کے لیے تھی اب جیسے کوئی قربانی کر رہا ہے کر تو اللہ کے لیے رہا ہے تھوڑا سا محلے پڑوس کے سامنے شو بازی کہ میں جب بچڑا لائے ہوں پبلک بولے گی بڑا پیسہ ہے اس کے پاس بیس لاکھ کا جانور لائے گی غریب نہیں ہے تو بعض لوگ جو ہے نا وہ جو شریع یعنی حدود سے واقف نہیں ہوتے ہر شخص کو ریاکار کہہ دیتے ہیں ہر شخص کو ریاکار تو علماء کہتے ہیں کہ ریا کسی عبادت میں شامل ہونا ایک الگ چیز ہے اور خالصتاً ریا کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا ایک الگ چیز ہے کس ریا کی بنیاد پہ جب کوئی کام کریں گے تو وہ مردود ہے وہ بالکل بھی قبول نہیں ہے لیکن کام اللہ کے لئے کیا اور اس میں دکھلاوہ شامل ہو گیا تو وہ مکمل عمل مردود نہیں ہوگا عمل قبول ہوگا لیکن جتنا شو بازی اس میں آئی ہے اتنا عمل ضائع ہوگا تو خیر اللہ نے بڑے بڑے کافروں کا ذکر کیا قرآن مجید میں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی ہم تو ایسے نہیں ہیں تو اس سے ہمیں یہ خوش فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم جنتی ہیں لیکن اللہ جو اہل جنت کے اوصاف بیان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہیں بھی انہوں نے جیسے تلاوت کی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر توازوں کے ساتھ چلتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ یہ میری زمین نہیں ہے اور یہ جو کچھ میرے جسم میں طاقت ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیگ ملی ہوئی ہے تو میں اتراؤں کیوں تکبر کیوں کروں میں یعنی ایک ایک جسم سے جسم کی ایک ایک ادا سے توازوں اور انکساری جھلک رہی ہوتی ہے عِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہل لوگوں سے بحث مباحثہ نہیں کرتے وقت برباد نہیں کرتے جو آدمی جاہلوں سے بحث کرتا ہے نا یہ اس کی علامت ہے اسے شو مارنے کا شوق ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ سامنے والے نے ماننا نہیں ہے مگر میں دلائل کی دنیا میں اپنا تھوڑا سا بحث میں میں حاوی آ جاؤں گا تو کیا کرنا ہے بحث میں حاوی آ کے کل مجھ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک صاحب مسجد حرام میں ہے اور وہ مسجد حرام میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں میرے ان سے بہت بحث ہوئی مگر ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تو مفتی صاحب آپ کچھ بتائیے میں نے کہا میرے پاس ایسے فالتو لوگوں کے لئے فالتو باتوں کا ٹائم نہیں ہے جس آدمی کو حرم جیسی مقدس جگہ میں بھی جماعت کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی اور امام حرم جیسی مقدس شخصیت کی پیچھے بھی نماز کی توفیق نہیں مل رہی وہ یہ سمجھ رہے کہ جتنے لاکھوں حاجی اور جتنے عمرہ کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں وہ سارے بے وقوف ہیں میں جنت میں جاؤں گا یہ سارے کیا کہاں جائیں گے یہی مطلب وہاں نا کہ آپ جو چار آدمی مل کے الگ جماعت کرا رہے ہو اس کا مطلب یہ چار جو وہ اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور یہ چار لاکھ جو ہیں یہ ان کا اپنا گڑا ہوا اسلام ہے یہ پاگل اور بے وقوف ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ جماعت المسلمین والے تو اس قسم کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے باقی جماعت المسلمین کے علاوہ پہلی دفعہ میں نے اس قسم کا آدمی دیکھا کہ وہ بھی اس قسم کی احمقانہ باتیں کریں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہاں نماز نہیں پڑھتے تو میں نے کہا کہ جس کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہ آئے اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس فالتو دماغ نہیں ہے کیونکہ خامخہ کی بحث مبایسے سے زد بغض عداوت نفرتیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں اب آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہیں نا جنتیوں کی فیرس سے نکلتے جا رہے ہیں چلو ممکن ہے کسی میں توازو ہو اگلے سٹیپ پہ آگے مار کھا جائے گا وہ کہ بھئی جاہلوں کے مو نہیں لگتے آفیس میں تو آپ نے دیکھو سوہ شام بے گار کسی ہم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں وقت ضائع کرنے میں مزہ بہت آتا ہے ہم لوگوں کو اور اس سے نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور پھر وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا فرمایا راتوں کو جو یہ اٹھ کے ہمارے سامنے روتے ہیں اس لیے نہیں کہ کسی نے ان کو وظیفہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کام کر لو رات کو اٹھ کے تو پھر شادی ہو جائے گی یا امتحان میں پاس ہو جاؤ گے یا یہ فلا جادو جو تمہارے گھر میں ہوا وہ یہ ٹل جائے گا یہ نہیں یا یہ کہ جوب لگ جائے گی نہ ان کو جو سب سے زیادہ فکر ستاتی ہے سب سے زیادہ فکر کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا میں جہنمی ہوں یا جنتی تو اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں لیکن جس آدمی کو امتحان میں پاس ہونے کی فکر ہوتی ہے وہ بقدرِ ضرورت تیاری نہیں کرتا اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امتحان میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال آ جائے آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں ترقی والے وہ پوری تیاری کر کے بھی امتحانی پرچہ آنے سے پہلے پہلے کامتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آئے گا پتہ نہیں کیا آئے گا سوال میں حالانکہ پوری کتاب رٹ لی ہے یاد کر لی ہے پھر بھی فکر ہے جب تک کوئی امتحان ایگزیمنیشن ہال سے نکلتے نہیں ہیں ان کے سر پہ پہ پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے جو پڑھنے والے طلبہ آنے ہیں دیکھیں گے مارکٹ میں آج کل ایسے طلبہ بہت ہی کم ملتے ہیں شارٹ چلے ہیں ایسے لیکن ہے چندے کھوتے ہیں ہر گلی محلے میں ایک آدھ ہوتا ہے جس کو پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننے کا شوق ہوتا ہے آج کل بڑا آدمی بننے کا تو شوق ہے مگر پڑھ لکھ کے نہیں ویسے کیونکہ اس کو پتہ ہے ویسے بھی بن جاؤں گا میں اس کو پتہ ہے کہ ویسے بھی بن جاتے ہیں اس لئے وہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پڑھ لکھے بغیر بڑا آدمی بننے سکتے جہاں تعلیم پنجاب میں دیکھا ہے وہاں بورٹ جو ہے پنجاب کا بہت سختی ہے وہاں پہ ایسے نقل نہیں ہوتی تو ان میں پنجاب والوں میں تعلیم کا ریشو پڑھنے کا جو وہ ہے وہ زیادہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر پاس نہیں ہوتے کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پڑھے گا وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے جو ممتہین ہے نا وہ خود لالا کے رکھ دیتے ہیں کتابیں سامنے کے پچاس روپے دو سو روپے دو یہ حل کرو تو لیکن جو پڑھنے والے ان کے دماغ پر ایک بوجھ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ صرف فرائض و واجبات پر اقتفا نہیں کرتے انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو رہی ہو کہ اس کے بارے میں سوال ہو جائے قیامت کے دن اور پکڑے جائے لہذا وہ رات کے حصے کو غنیمت سمجھ کہ اللہ کے سامنے اٹھ کے روتے ہیں کہ اللہ جو کر سکتا تھا کر لیا لیکن جنت تیرے فضل سے ملے گی مجھ میں کوئی کمی کو تاہی ہو معاف کر دے میں مستحق نہ بھی ہوں بس مجھے بھیج دینا جنت میں اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا اگرچہ میں جہنم میں جانے کا مستحق ہی کیوں نہ ہوں لیکن تو اپنے فضل کا یہ گریبی لگا رہے ہیں گریبی سمجھ گئے بات کو زادے راہ میں کچھ چیزیں اپنے پاس اضافی رکھی جاتی ہیں سفر میں اضافی رکھی جاتی ہیں آپ سفر میں جا رہے ہیں اضافی پیسے رکھے جاتے ہیں آپ کو صدر جانا ہے ٹیکسی یا بس میں آپ کو مثال کے طور پر پانچ سو روپے لگیں گے بل فرض دھائی سو جانے کے دھائی سو آنے کے آپ ہزار روپے رکھتے ہو جیب میں بھئی راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جیب کٹ بھی سکتی ہے تو پاس سو روپے آپ نے موزے کے اندر بھی چھپا دی ٹھیک ہے نا تو اضافی ہمیشہ جو بھی پرخطر جگہ ہوتی ہے وہاں جانے کے لیے کچھ اضافی سامان اختیار کرنا پڑتا ہے یہ وہ شخص کرے گا جو مہتات ہو اور اسے مسئیبت سے بچنے کا شوق ہو تو جہنم سے بڑی کوئی مسئیبت نہیں ہے اور جنت سے بڑی اللہ نے کی کامیابی پیدا کی نہیں ہم اگر اسلاف کے واقعات اٹھا کے دیکھیں تابعین تبہ تابعین کے واقعات تو ایسا لگتا ہے کہ جنت میں جانے کا صرف انہی کو شوق تھا ہماری زندگیاں پھیکی ہوگئیں پھیکی عبادتیں پھیکی ہیں شوق نہیں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کی علامت کیا یبیتون لیربیہم سجدوں و قیامہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں روتے ہیں اللہ کے سامنے ربنا اور کیا ہے یبیتون لیربیہم سجدوں و قیامہ وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا جب خرش کرتے ہیں اعتدال سے ایسا نہیں ہے کہ ذرہ ذرہ سی تقریبات میں صرف شو بازی کرنے کے لیے دولت کی نمائش کے لیے پیسہ اڑا دیا اور اگلے دن بیٹھے ہوئے ایسا جو آدمی دنیا دار ہوتا ہے اس کے پاس دولت علیہ تاکہ لوگ مجھے دولت مند سمجھیں تو وہ مختلف مواقع پر اپنی تجوریوں کے مو کھولتا رہتا ہے کھولتا رہتا ہے حالانکہ اسے پتہ اس پیسے کی کتنی اہمیت ہے اس پیسے سے میں کتنے مفید کام کر سکتا ہوں اس پیسے سے میں کیسی جنت کما سکتا ہوں یہ پیسہ اگر میں چپکے سے رشتہ داروں کو دے دوں چپکے سے میں اپنے غریبوں کو اس میں سے کھلاوں ایک ایک کے بدلے میں اللہ کتنا نوازے گا میں نے اپنی زندگی میں بعض بزرگ ایسے دیکھے ہیں جو دیکھنے میں بڑے کنجوس لگتے تھے مگر وہ سخاوت کے دریہ تھے آپ حیران ہوں گے پھر دیکھنے میں کیوں کنجوس لگتے تھے ہمارے اکابر بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہنگے تو ایسا لگے گا بہت ہی معاذ اللہ کنجوس ہیں یہ کنجوس اس لئے کہ وہ پائی پائی کا حساب رکھتے تھے عام طور پر جو سخی آدمی ہیں وہ پائی پائی کا حساب نہیں رکھتا ہے کہتے چلو ٹھیک ہے چلتا ہے تو کنجوس لوگ کیا کرتے ہیں ایک ایک روپیہ کا چوننی اٹھنی کا بھی حساب رکھتے ہیں تو بعض ہمارے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ نینے رہتے تھے تھوڑے اقبق کے لئے وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت کنجوس ہیں ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے لیکن اصل وہ کنجوس نہیں تھے وہ چاہتے تھے ہمارا ایک روپیہ بھی ادھر ادھر کہیں ضائع نہ ہو کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے یہ ہم نے آخرت بنانے میں استعمال کرنی ہے تو یہ جو روپے بچا کے ہم ایسی جگہ خرچ کریں گے جہاں آخرت میں انویسمنٹ اچھی ہو سکے گی دیکھو ایک لاکھ روپے میں ایک بزنس ہو رہا ہے اس میں آپ کو مہانہ پانچ ہزار روپے ملے گا ایک بزنس لاکھ روپے کا وہ ہے جس میں آپ کو ضائع نہ ہو اور کوئی اگر لے کے چلا جائے آپ سے کہ اس پہ میں آپ کو پانچ ہزار دوں گا آپ اس سے چھیننے کی کوشش کرو گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس لاکھ پہ مجھے ایک لاکھ فلا جگہ سے مل رہا ہے تو اہلاللہ جو پیسہ بچاتے بھی ہیں وہ بچاتے ہیں خرچ کرنے کے لیے یعنی وہ ایک جگہ سے بچا رہے ہوتے ہیں کہ ادھر زیادہ سواب نہیں ہے ادھر لگاؤ تو ادھر اس سے ڈبل سواب اب وہ اپنا پیسہ ایک آدمی سے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں نکال بھائی نکال بھائی کہہ رہے دے ہو کہ ایسے کنجوس ہیں پانچ پانچ روپے کا حساب رکھ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے لیں گے اور پھر ایسے آدمی کو خرچ کریں گے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دی آئے سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے تو وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بخیل ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سخاوت کے دریہ تھے مگر حضرت حساب ایک ایک پائی کا رکھتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس حضرت کے پانچ روپے رہ جائیں اور حضرت بھول جائیں اس کو نکلواتے تھے اس سے پانچ روپے نہیں چھوڑتے تھے نئے آدمی سمجھے گا یہ بخیل ہیں مگر کیا ہے کہ وہ پانچ روپے جب آ گئے پھر وہ گڑیاں نوٹوں کی حضرت کے سامنے ہوتی تھی میز کے اوپر گڑیاں ایسے یوں اتنی اتنی اونچی گڑیاں ہوتی تھی فرماتے تھے کہ یہ میری ملکیت میں ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ملکیت میں آئے ہیں یہ میں نے گنے نہیں ہے کتنے ہیں وہ اس لیے کہ ترغیب دینے کے لیے بعض دفعہ ترغیب دینے کے لیے بتانا پڑتا ہے اللہ نے تبی تو کہا نا کہ چھپکے سے بھی اللہ کی راہ میں خرش کرو اور کھلے آم بھی خرش کرو چھپکے سے خرش میں اخلاص زیادہ ہے کھلے آم خرش میں کنجوسوں اور بخیلوں کو ترغیب ہوگی زبان سے کہنے سے ترغیب اتنی نہیں ہوتی جتنی دکھا کے خرش کرنے لوگ کہیں گے دیکھو بھئی یہ کر رہے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ زندہ ہے پھر بھی کھا رہے ہیں تو ایسے گڑی رکھی بھی ہوتی تھی تو حضرت فرماتے تھے یہ ابھی میرے پاس تھوڑی در پہلے رقم آئی ہے گینی نہیں ہے کتنی ہے سب فی سبیل اللہ سب تو اب اس عدہ کو جس نے دیکھا ہو وہ جانتا ہے کہ کیسے سخی ہیں ہمارے حضرت کی یہ عجیب بات تھی کہ ہمارے حضرت نے تقریباً جو اپنی زندگی کا اقتدائی حصہ ہے بے انتہا غربت میں گزارا تو اس لیے مجبوری میں مدرسے سے تنخواہ لیا کرتے تھے پہلے اندرون سندھ میں حضرت ایک مدرسے میں پڑھائے کرتے تھے وہاں سے تنخواہ لیتے کیونکہ تنخواہ نہ لیتے تو پھر دنیا کا کاروبار کرنا پڑتا کاروبار کرتے تو دین کی خدمت رہ جاتی تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے تنخواہ اسی نیت سے لیتے تھے کہ بھئی طاقے میں دل جمعی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکوں تنخواہ لیتے دارلون کو رنگی گئے ہیں وہاں حضرت نے دس سال یا بیس سال صحیح بخاری پڑھائی ہے تو وہاں بھی حضرت تنخواہ لیا کرتے تھے کیونکہ مولوی بچارہ اگر تنخواہ لے کے کام نہیں کرے گا تو بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اس کو جوب کرنی پڑے گی ملازمت کرنی پڑے گی تو وہ دین کا جو دل جمعی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں ہو سکتا پھر تو اس کے بعد جب حضرت کی زمینیں حضرت کو جائداد ملی اور زمینیں وغیرہ آئیں تو پھر ہمارے حضرت نے کیا کیا حضرت کا حلقہ بھی تھا بہت سے لوگ حضرت کو ہدایہ بھی دیا کرتے تھے ہمارے حضرت حدیعہ کے معاملے میں بڑے کلک تھے یعنی جو حدیعہ دینے والا ہے وہ ڈرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں کسی کی اور ان میں ایسا استغناہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پہ اعتماد اور توقل کرو گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آخرت کو اپنی فکر بنا لے تو دنیا اس کے پاس ناگ رگڑتی بھی آتی ہے ناگ رگڑتی بھی تو ہمارے بہت سے اکابر کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ حدیعہ نہیں لے رہے ناگ رگڑتی بھی لوگ ان کو حدیعہ دے رہے ہیں ناگ رگڑتے لے لیں بڑے آپ کا احسان ہوگا حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ انہیں کوئی آیا اشرفیاں دی یا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ اللہ کا ہے مجھے ذہن سے نکل گیا اشرفیاں دی ان کو انہیں قبول نہ کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے اصولی طور پر تو شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی حدیعہ دے تو اس کو قبول کیا جائے لیکن ہمارے اکابر بعض دفعہ ان اصولوں کی مخالفت کرتے تھے کسی دوسرے اصول کی وجہ سے ایک تو اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر چیز ایک پکی ڈھکی رسم بن جاتی ہے اس زمانے میں دستور بن گیا تھا کہ جب بھی کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جاؤ تو کچھ حدیعہ لے کے جاؤ اس رواج کو ختم کرنا چاہتے تھے ہمارے اکابر کیونکہ اس میں بعض دفعہ سامنے والا زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کا دل نہیں چاہتا تھا لیکن اس کو یہ ہوتا تھا کہ اگر میں خالی ہاتھ چلا گیا تو حضرت جی کیا کہیں گے کیسا کنجوس ہے اور حضرت نے کچھ لی کہا تو وہ جو حضرت کے مریدین بیٹھے لے ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ ایسا پکا مرید ہے مگر جب بھی آتا ہے شیخ کے پاس خالی ہاتھ آتا ہے تو حدیعہ کا تو مقصد محبت پیدا کرنا ہے نا لیکن وہی حدیعہ اگر تاوان بن جائے جرمانہ بن جائے تو محبت کے بجائے نفرت بعض مسجدوں کے امام کیا کرتے ہیں ہاں بھئی چندہ چلو ایک دفعہ غفار بھئی نے چندہ دے دیا اگلی دفعہ پھر غفار بھئی آپ نے چندہ دیا تھا پنکھا بھی لگانا ہے تو غفار بھئی ممکن ہے اگلی دفعہ بھی لگا دیں تیسری چوتھی دفعہ میں وہ نماز پڑھنا وہاں پہ چھوڑ دیں گے بلیں گے جب بھی جاؤ میری جیپ پہ ہی نظر ہوتی ہے ان کی تو بعض دفعہ سراحتاں کہنے سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ ایک عرف بن جاتا ہے جیسے آج کل لفافے چل رہے ہیں بچے کی پیدائش ہوئی بچے کو مبارک بات دینے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے ہاتھ میں رکھنے پڑیں گے یہ حدیہ یا گفت نہیں ہے یہ جرمانہ ہے کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا جرمانہ ہمیں دینا پڑے گا میں نے دیکھا خواتین کو بلکل بھی خوش نہیں ہوتی اس پہ مگر دے رہی ہوتی ہے کہ بھئی دینا ہی دینا ہے اور جیب کس کی کاٹی جاتی ہے شہر کی اس سے لے لے کے دیے جا رہے ہیں شہر کو کہا جاتا ہے آپ کی بہن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی آپ اپنی بہن کو کچھ دیں گے نہیں میری بہن کیا ہوا ہے تو تو کیوں مشورہ دے رہی ہے نہیں جب میں جاؤں گی تو کچھ تو لفافے میں کچھ تو پکڑانا پڑے گا تو بعض کسیں ہوتی یہ جو ولیمے میں ہوتا ہے میں تو پہلے سمجھتا تھا یہ لوگ مزاک کرتے ہیں کیونکہ پڑا لکھا آدمی کہاں ہیں سہی تو سب معاشقچی میں اکثریت پڑے لکھے لوگوں کی ہے پڑے لکھے لوگ ایسی جاہلانہ حرکت کہاں کریں گے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ بھئی ولیمے میں دولے کو پیسے دیے جاتے ہیں اور سب دیتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں بقاعدہ میرا ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا کسی سے میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے کیوں لکھیں گے ریجسر میں بیٹھ کے حدیعہ بھلا کوئی ایسی چیز ہے کہ نام کے ساتھ سب کے لکھے جائیں کہہ رہا ہے نہیں لکھتے ہیں کیونکہ جب ان کی ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کی میں کہتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے میری بحث ہوتی تھی مجھے جب پتا چلا جب مسائل آئے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قرض ہے یا کیا ہے حرام کیوں اچھا ہے سب اتنے احمق اور پرلے درجے کے بے وقوف لوگ بھی پڑے لکھے موجود ہیں دنیا میں اتنی بڑی بڑی بے وقوف ہیں اور ہماقتیں ہو رہی ہیں کہ وہ لکھا جا رہا ہے پانچ سو رویس نے دی ہزار اس نے دی اور پھر کسی نے بتایا کہ ولیمے پہ دولہے کا جتنا خرچہ ہو وہ آدھے سے زیادہ ریٹن ہو جاتا ہے یہ مجھے کیسے پتا چلا تو یہ ایسے پتا چلا کہ ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کا ولیمہ تھا تو ان کی ماں ذرا غریب تھی وہ کہہ رہی تھی بھئی بڑا خرچہ آ رہا ہے ولیمہ چھوڑو رہنے کو تو پڑوسن ان کو سمجھا رہی تھی کہ کر لو کوئی خرچہ نہیں ہے جتنا ہوگا وہ لفافوں کی شکل میں مل جائے گا واپس اس کی فکر نہ کرو میں نے کہا لے بھئی ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے اکابر کیا کرتے تھے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حالانکہ اس میں تو ہمارے اکابر کا فائدہ تھا اگر لوگ لاتے ہیں پیسے تو آ رہے ہیں لیکن ان میں اللہ پر توقع تھا اعتماد تھا شریعت پہلے باقی چیزیں بعد لیں تو انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بعض دفعہ کسی مرید کا حدیعہ واپس کر دیا کرتے تھے اس لیے کہ تاکہ اپنے اوپر اس کو مسلط نہ کرو ہم نے بھی اپنے شیخ کو دیکھا کہ ان کے پاس کوئی بہت قیمتی حدیعہ لے کر آیا یورپ سے آئے تھے وہ جب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس کو قبول کیا بولا یہ میرا ہو گیا اور اب ناراض نہیں ہونا اب یہ میری طرف سے آپ کو حدیعہ ہو گیا یہ بھی اس لیے کہ مسلط نہ کرو اپنے اوپر جو خوشی سے حدیعہ ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اور جب پتا ہے کہ میں لندن سے آ رہا ہوں اپنے شیخ کی خدمت میں شیخ کیا بولے گا لندن سے آیا اور خالی ہاتھ آ گیا تو پھر دل میں شوق ہو بھی تو وہ شوق خود بخود ختم ہو جاتا ہے تو نہیں ہے پھر حدیعوں میں مسئیبت آج کل یہ بھی ہے کہ کوئی کم دردے کا حدیعہ ہو تو لوگ مزاک اڑاتے ہیں اس کا بھئی محبت کا اظہار ہے کچھ بھی کھلا سکتے ہو چائے بھی کھلا سکتے ہو غریب آدمی کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اگر حضرت کی خدمت میں سیب لے گیا حضرت کیا کہیں گے ہے بھئی سنتے تو ایسے بیانات تھے اور حضرت حضرت کرتے رہتے تھے سیب تو میں بھی تھیلے سے لے سکتا ہوں آدھا کلو تم سیب لے کر آگئے میرے لی آم لے کر آگئے میرے لی پان لے کر آگئے میرے لی حالانکہ حدیعہ تو ایک اظہار محبت ہے ایک کروڑہ بھی ہو سکتا ہے پانچ روپے بھی ہو سکتا ہے میں اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو پانچ روپے حدیعہ دیا کرتا تھا نہیں یاری میرا خالق حالانکہ حضرت ٹھیک ٹھاک مالدار تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت کے پاس بہت دولت تھی حضرت کی گاڑی جس نے دیکھی ہوتی وہ سمجھ جاتا تھا کتنے دولت مند ہیں کیونکہ میری اوقات اتنی تھی مجھے گھر سے جیب خرچی ملتی تھوڑا سا پانچ روپے حضرت حضرت بڑے خوش ہوتے تھے اس کو قبول کرتے تھے رکھتے تھے ماشاءاللہ حدیعہ دیا ہے بھائی تو پانچ روپے دیتا تھا پانچ روپے ٹھیک ہے نا لیکن ہمیں پتا تھا کہ سامنے والا اس سے بھی وہ اس کے دل میں محبت بیدا ہو گئی اس میں بھی محبت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی تو اس بارے میں بڑے سخت تھے کروڑوں کروڑوں روپے کے حدیعوں کو ایسے ٹھکراتے تھے اور پانچ پانچ روپے کے حدیعوں کو قبول کرتے تھے ایسے ٹھکراتے تھے کہ ان کے بارے میں تو حضرت مجزوب نے کہا نا لالچ دے سکیں تجھ کو کبھی نا لالچ دے سکیں ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں سکوں کی جھنکاروں سے بھی آپ اپنے اصول نہیں تبدیل کرتے تھے تیرے دستے توقل میں تھی استغنا کی تلواریں توقل کا جو اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا تھا اس میں غیر اللہ سے استغنا کی ایسی تلواریں تھیں کہ وہ سب کچھ کٹ دیا کرتی تھی بہت مستغنی تھے وہ ان کا توقل اور غنہ مشہور ہے حالانکہ وہ بڑے مسکین اور غریب تھے گھر میں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں تھی غریب آدمی کے لیے استغنا مشکل ہوتا ہے مگر ایسا استغنا تھا کہ انگریز افسر آیا تو کہاں کہاں بیٹھوں انہوں نے کہا یہ مٹکا الٹا کر کے اس پر بیٹھ جاؤ مٹکا الٹا کرو اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ انگریز افسر تھا وہ بیٹھ گئے اور بڑا خوش ہوا ہمارے ہاں کا کوئی ہوتا تو کہتا ہے یہ نیچ قسم کے مو سوفا بھی نہیں ہے ان کے گھر میں اور مہمان کا یہ اکنام ہے کہ مٹکا الٹا کر کے اس کے اوپر بٹھایا جا رہے لیکن گورو میں بعض چیزیں اچھی بھی ہیں گورو میں ایک چیز اچھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو آدمی دو نمبر نہیں ہے اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ جیسا اندر ویسا ہی باہر آپ دیکھیں فوج میں جو آئی ایس ایس بی کا ٹیس لیا جاتا آئی ایس ایس بی کا کمیشن آفیسر کے لیے یہ پورا ٹیس بنایا ہے انگریزوں نے اس پورے ٹیس میں انسان کے کریکٹر کو بہت اچھی طرح دیکھا جاتا ہے کہ بندہ دو نمبر نہ ہو گورا یہ تو نہیں دیکھے گا گے نا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا روزہ رکھتا ہے کہ اس سے تو کہتے ہیں آدمی کیریکٹر کا دو نمبر ہی نہ ہو جو ہے سو ہے ہمارے یہ کیا ہوتا ہے غریب آدمی ہے کچھ بھی نہیں مہمان آگے تو بھئی چٹائی پہ بٹھا لو کو لے یہی میری عوقات بیٹھ جاؤں بیٹھو نہیں تو پتلی کلی سے نکلو یہاں سے لیکن فوراں بھئی ادھر سے کرسی پکڑو ادھر سے یہ پکڑو کرسے لے لے کے صرف شو بازی کے لیے استغناء کسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو یعنی انسان احساس کم تری کا شکار نہ ہو اور دوسرے کی جیب پہ نظر نہ رکھے وہ کہہ مجھے جو اللہ نے دیا یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے استغناء کا مطلب سمجھ میں آرہا ہے مجھے جو اللہ نے دیا مجھے کسی سے ضرور ہے بہت کچھ دے دیا اللہ چھوٹی تھی حدیث سناتا ہوں پھر وہ واقعہ بتاؤں گا آپ کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ غزبہ اہد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے تو بہت گھروں کے چولے بند ہو گئے تھے جوان جوان موتیں ہو گئیں کمانے والے ختم لوگ آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں مسائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کے تھے اس وقت یہ آئے ان کے بھائی اور باپ شہید ہو چکے تھے گھر میں کوئی مردی نہیں بچا تھا ایک دس سالہ بچہ بچا تھا اور ساری عورتیں تھیں ان کی ماں نے بھیجا کہ بھئی جاؤ اور قتل بھی کس کے لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے آئے یا رسول اللہ گھر میں یہ حالات ہیں اور سارے بھائی بھی شہید ہو گئے یا ماں بھی باپ بھی شہید ہو گئے یہ چونکہ توقل والے تھے ان میں توقل زیادہ تھا ان کو کچھ بھی نہیں دیا نبی نے کیونکہ شریعت کے حکام ہر ایک کے لیے مختلف ہوتے ہیں ان میں یہ اپنے آدمی ہیں اعتماد اور اللہ پر توقل بہت ہے ان کو فرمایا جو غنی بن کے رہنا چاہتا ہے یعنی یہ ایسے چاہتا ہے کہ میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی مخلوق کے سامنے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی مخلوق کے سامنے پھیلنے نہیں دیتا کبھی بھوکے نہیں مرو گے مخلوق کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو کیا کہا کس کے سامنے پھیلاؤ تو یاد رکھو نبی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو بھی نبی نے پسند نہیں کیا کہ بھئی میں رضاق تھوڑی ہوں رضاق دینے والا کون ہے اللہ جتنا اور پھر کس کو سکھایا جا رہا ہے آپ کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں ہم اگر ہوتے ہم کہتے ایک تو میرا پورا گھرانہ آپ کی دعوت پر ختم ہو گیا اور اب بجائے تعاون کرنے کے مزید حوصلے اور توقل کی ترغیبات بھی جا رہی ہیں کیسی بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے کیسے الٹے الٹے خیالات آتے کہ ایک تو ہم نے سب کچھ خوربان کر دیا اور دوسروں کو دیا جا رہا ہے اور اپنوں کو محروم کیا جا رہا ہے اصل میں نبی اپنوں کو جو دے رہے تھے اپنوں کو دے رہے تھے توقل کی تلوار ہاتھ میں پکڑا رہے تھے اللہ پہ اعتماد یہ ایسی نعمت دے رہے تھے جو آپ نے دوسروں کو نہیں دی یہ خاص اپنے لوگوں کو دی جاتی ہے کہ بھئی جن کو میں دے رہا ہوں وہ اس لیول کے نہیں ہیں ان کا ایمان احسن نہیں ہے تمہارا بڑا ہوا ایمان ہے تمہیں میں استغناء کی تلوار دے رہا ہوں یہ تلوار لو اس کے ذریعے اللہ تمہیں بہت کچھ غنیمت دے گا اس تلوار کے ذریعے بہت کچھ دے گا اللہ تمہیں تو کیا الفاظ کہیں میں استغنی یغنی اللہ جو بے پروا بنتا ہے مخلوق سے اس میں یہ بھی ہے کہ جو حرام نہیں کماتا لات مار دیتا ہے حرام پہ کہ بھئی کھلانے والا کون ہے اللہ میں استغنی یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تُو اللہ پہ توقل کرنا خطاب نہیں کیا اصول بیان کیا تاکہ سمجھ جاؤ کہ اس اصول پہ اپنے آپ کو پورا اتارتے ہو یا نہیں اتارتے تمہاری مرضی ہے مانگو گے تو دے دوں گا نہیں مانگو گے تو ٹھیک ہے اصول یہ ہے میں استغنی یغنی اللہ جو اللہ سے غناء طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے اسے ساری زندگی کفالت کرے گا کبھی ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا اس کو اور میں یتوکل میں یتوکل یغنی اللہ جو اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے بس سمجھ گئے کہ مجھے کیا بتایا جا رہا ہے اس کے بعد پوری زندگی کہتے ہیں بڑے فاقع آئے حضرت ابو سعید خدری پہ بڑے قسم پرسی کے حالات آئے مگر یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور کوڑا گر جاتا تھا وہ بھی زمین پہ اتر کے خود اٹھایا کرتے تھے وہ بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے کہ مجھے اٹھا کے دے دو اتنا اللہ کے نظر رکھئے کہ مخلوق سے نہیں مخلوق سے نہیں مانگنا تو لیکن پوری زندگی گزار دی نا اور آخر عمر میں اللہ نے غریمت دی بہت دولت دی اور دین کا بہت زیادہ کام لیا حضرت ابو سعید خدری سے اتنا کام لیا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ مکہ میں انہیں اب امید نہیں تھی کہ میں زندہ بچوں گا تو جب نبی کو اطلاع ملی کہ بھئی دنیا سے بلکل جانے والے آخری سانسے چل رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیادت کے لیے پہنچے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بس دنیا سے جا رہا ہوں مجھے افسوس اس پر ہے کہ جس مکہ کو میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا تھا اسی مکہ میں موت واقع ہو رہی ہے افسوس اس پر ہے یعنی جب ایک وطن کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تو مدینہ میں موت واقع ہوتی تو یہ زیادہ اچھا تھا اب میں اپنے وطن میں مر رہا ہوں حالانکہ اس کو میں اللہ کے لیے چھوڑ چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر یہ بھی کہا کہ مال بہت تھا ان کے پاس انہوں نے توقع کی برکت سے بہت مال دیا یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہ رہا ہوں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا نہیں کم کرو کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ دو تہائی مال فرمایا نہیں کم کرتے کرتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک تہائی میں صدقہ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک تہائی کر دو لیکن یہ بھی زیادہ ہے یہ بھی زیادہ ہے پھر فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو ایسے چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیق مانگتی پھرے اس سے بہتر ہے کہ کچھ اتنا مال چھوڑ دو تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری اولاد میں وہی توقل ہو جو تم میں ہے دیکھو اپنی ذات کے لیے تو توقل کی ترغیب دی جا رہی ہے اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ توقل آپ اپنی ذات کے لیے کریں اپنے بیوی بچوں کو توقل کی بھیٹنا چڑھائیں نہیں آرہی میرے خیال دو اب آپ نے چار مہینے تبلیغ میں لگا لی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا بھر چھوڑو بھر دین کے لیے لگ گئے آپ سارے کاروبار بزن چھوڑ گئے سال کی جماعت میں نکل گئے اب اللہ کھلانے والا ہے آپ میں وہ واقعی توقل بھی اتنا پیدا ہو گیا ٹھیک ہے نا کہ بھئی بھر ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھوکے رہ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ مرنے سے بچا لے گا انشاءاللہ ایک وقت بھوکا رکھتا ہے اگلے وقت ڈبل کھلا دیتا ہے تو جہاں نبی نے بھی تو فاقع کی ہیں تو اس بیوی بچوں کو اس کا کیا گسو گھر بھائی جو پیچھے بیوی بچے ہیں ان میں اتنا توقل نہیں ہے اور یہ آلہ گرجے کا توقل ہے اللہ نے اس کا ہر ایک کو مکلف نہیں بنایا اس لیے ان کے لیے پہلے پورا حساب کتاب کرو پھر جو ہے آپ اپنی ساتھ کی حد تک ایک توقل تو فرض اور واجب ہے وہ توقل وہ ہے کہ حرام سے بچاؤ ان کو اس میں اگر گھر والے کہتے ہیں کہ ہرام لاؤ یہ کرو وہ کرو ہمیں پراتھے چاہیے انڈے چاہیے اس میں تو توقل کروانا فرض ہے کہ حلال کماؤں گا اس میں جو مل گیا وہ کھانا پڑے گا بس اور اس میں اللہ پہ توقل کرو یہاں تو فرض ہے لیکن ایک ہے اضافی توقل یہ تو حضرت ابو سعید کو ترغیب دی جارہی ہے یہ اضافی اگر یہ ناجائز ہوتا نا نبی کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہوتا تو آپ دوسرے صحابہ کو بھی فرماتے ہیں لیکن آپ جانتے تھے کہ بھئی ہر ایک کا مقام اور مرتبے میں فرق ہوتا ہے حضرت ابو بکر نے پورا مال لاکہ صدقہ کیا آپ نے قبول کیا ایک اور آپ ہی آرہے ہیں پورا مال صدقہ کیا نانا نہ فرمایا کچھ گھر والوں کے لئے چھوڑ کر آؤ پورا نہیں صدقہ کرو تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ جس میں جتنا تگڑا توقل ہوگا اللہ کے ہاں رزق دروازے اس کے لئے اتنے ہی کھلیں گے اور رزق روزی جو ہے نا ناک رگڑتی بھی آتی ہے اس کے پاس تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کتنی دولت دی اللہ نے اب کہہ رہے اتنی دولت کم ہے کیا یہ سارا صدقہ نہ فرمائیں نہیں اپنی اولاد کے لئے چھوڑو تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید کو کیا فرمایا کہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں موت دے گا نہیں تم تھی سمجھ رہے ہیں بس طرح مرک پروں يَن تَفِعُ بِكَ قَوْمٌ وَيَدُرُّ بِكَ آخَرُون اللہ تمہارے ذریعے سے بہت لوگوں کو ابھی نفع پہنچائے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچائے گا تمہارے ذریعے یعنی میدان جہاد میں ابھی تمہاری تلواریں چلیں گی اور کافروں کو نقصان ہوگا ان کی سلطنتیں تباہ ہوں گی اور علم کے ذریعے اللہ مسلمانوں کو تمہارے ذریعے فائدہ اس میں آپ نے پیشگوئی کر دی کہ ابھی تمہاری موت واقع نہیں ہوگی یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے موجزات میں شمار کی گئی ہے کہ ان کو تو تیار تھے بھئے وہ مر رہوں میں لیکن آپ نے بتایا اور واقعی حضرت ابو سعید کو شفا ملی اور ان کو شفا ملنے کا نتیجہ ہے کہ آج کتنی حدیثیں ہیں جن میں آتے عن ابی سعیدن الخضری رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید خضری سے مر بھی ہے کیونکہ زندہ رہے بعد میں پھر انہوں نے تابعین میں حدیث بتائی علم کی اشاعت کی علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو میں اپنے اکابر کی بات آپ سے حضرت کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر حدیعے کے معاملے میں بعض دفعہ سختی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے یا حضرت یعقوب رحمہ اللہ تھے تو وہ کیا ہے کہ ایک آدمی بہت بڑی بہت زیادہ اشرفیاں لے کر آیا اس نے ان کے سامنے رکھ دی انہوں نے پیچھے کر دی اور وہ پیچھے پڑ گیا بھئی یہ قبول کیوں نہیں کر رہے اس نے یہ کیا کہ جا کے نہ حضرت کے جوتوں میں وہ اشرفیاں بھر دی ٹھیک ہے ایسا کہیں دیکھا دنیا میں آپ نے کوئی کسی کو پیسے دے رہا ہو اور وہ غریب بھی ہو یا تو ہو نا کہ زرداری کو کوئی سو روپے دے رہا ہے زرداری کہت تیرے سو روپے سے کیا آئے گا میرا وہ کہے چل نگل یہاں سے اشرفیاں سونے کی دی جا رہی ہو اور وہ مستحق بھی ہو غریب بھی ہو لیکن چونکہ وہ ان کے میار پر ان کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ لوگوں نے ایک وہ بہتا لیا تو وہ کیا کر رہے ہیں جوتوں میں لا کے بھر دی اب ہم جیسا کوئی ہوتا ہم کہتا ہم جیسا کوئی ہوتا نا ہم تو فوراں تابعیل کرتے بھئی جوتوں میں ڈال دی ہیں اب میں اگر یہ یوں کر کے نکالوں گا پھیکوں گا تو رسکی اور پیسوں کی توہین ہوگی اللہ کی نعمت کی کیا خیال ہے اور ایسے پھیک کے چلا جاؤں گا تو کوئی آکے اٹھا لے گا کوئی غلط آدمی بھی آکے اٹھا سکتا ہے اس سے وہ غلط جگہ بھی استعمال کر سکتا ہے گناہ ملے گا اب یہ مجھ پہ قبول کرنا فرض ہو گیا ہے میں ہوتا تو میں تو یہ تابعیل کرتا بلکہ اس سے پہلے اتنی نوبت ہی نہ آتی کہ بھئی ایک دفعہ جب ہم نے منع کر دیا پھر بھی دے رہے تو لے لچے نکلو پتلی گلی سے بلکہ منع ہی کیوں کرے آدمی منع ہی کیوں کرے اتنی مشکل سے تو کہیں سے پیسے آئے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے رکھو پتلی گلی سے نکلو تو کیسا استغنا بھر دیا انہوں نے وہ جھوٹا اُلڑ دیا ایسے کر کے جیسے کچھرہ صاف کیا جاتا ہے نا اور جھوٹا پہن کے چلے گئے اب یہ اشکال نہیں کہ یہ شرفی ہیں زائے بھئی زائے ہوں گی جس نے کی ہے اس کو گناہ ملے گا ہم نے تھوڑی کہا تیار تو یہ ہمارے اکابر کا اللہ پہ اعتماد اور توقل تھا اعتماد اور توقل حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کسی دعوت میں تو ایک بہت بڑا سیٹھ آیا اس نے اچھی خاصی رقم دی حضرت کو حدیعہ کے طور پہ سب کے سامنے حالانکہ حدیعہ کا اصول یہ ہے کہ سب کے سامنے نہ دیا جائے کیونکہ کسی کو بدگمانی بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن خیر اس نے سب کے سامنے دی حضرت حکیم العمہ نے اسے قبول کر لی شکریہ آپ کا اللہ جزائے خیرت جیب میں رکھ لیئے ٹھیک ہے نا جب دعوت ختم ہو گئی اس کو الگ سے تنہائی میں گلایا اور اسے واپس کر دیئے کہا دیکھو اس وقت میں نے سب کے سامنے لینے میں میری زلت تھی تمہاری عزت تھی میری زلت یہ تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں جب کوئی مولوی صاحب بڑی محفل میں لوگوں سے حدیعہ قبول کر رہے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں بھئے یہ تو سالے چلتے ہی کس پر ہے حدیعوں پر چلتے ہیں اسی لئے کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے ان کو تو توفہ انظرانے آتے رہتے ہیں نا تو میری بیزتی تھی جو میں نے قبول کر لی کیونکہ اگر میں مسترد کر دیتا تو تمہاری بیزتی ہو جاتی بھئی بڑی محفل میں آپ کو کوئی حدیعہ دے اور آپ بڑی محفل میں انکار کر دیں تو اس کا بچارے کا کتنا سا مو بن جائے گا آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آرہا میرا خیال کیسا بچارے کا مو بن جائے گا نا اور وہ ہو بھی سیٹھ لوگ کہیں گے ابھی تیرا حدیعہ قبول نہیں کیا تو کہا کہ تمہاری عزت ہی قبول کرنے میں اس لئے میں نے تمہاری عزت کی لاج رکھ کے اپنی بھی عزت ہی کروا لی ہے لیکن میری میری نیت یہ تھی کہ میں تمہیں واپس کروں گا اب میں چپکے سے دے رہا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے تمہارا حدیعہ واپس اور اس میں میرا نقصان ہے تمہارا فائد ہے اس لئے یہ اخلاص سے واپسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جتنے اخلاص سے تم نے حدیعہ دیا تھا اس سے زیادہ اخلاص کے ساتھ یہ حدیعہ واپس ہو رہا ہے وہ کیوں واپس کیا ان کی ذہن میں کوئی حکمت ہوگی سیٹھوں سے حدیعہ لینے میں تو بڑا ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بعض مالدار لوگ حدیعہ دیتے ہیں تو پھر اپنی مطلب کی باتیں بھی کہلواتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک لاکھ روپے دیئے اب تم میری خلاف بیان کر رہے ہو ٹھیک ہے میری خلاف باتیں کر رہے ہو تو یہ بھی ہوتا ہے وہ کوئی وجہ ہوتی اصول تو یہی ہے کہ حدیعہ دیا جائے تو اسے قبول کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے لیکن میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں ہمارے اکابر کا یہ ترس بھی رہا ہے بعض دفعہ اس وجہ سے بھی حدیعہ مسترد کیا جاتا تھا کہ آپ کا کوئی دوست ہے آپ کے کوئی یہ میں صرف مولانا حضرات کی باتیں نہیں بتا رہا اصول شریعت کا یہ یہ آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے آپ کو اگر کوئی حدیعہ دیتا ہے تو اس کا بھی یہی اصول ہے بچے کی ولادت ہو نا لوگ پانچ پانچ سو ربے لا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ لا رہے ہیں تو واپس کرو تو بولو نہیں چاہیے میں نے جب ایک تفعہ شادی کی تو اس میں میں نے یہ جس جس کو بھی دعوت دی اس پہ یہ ان کو کہہ دیا کہ لفافہ لانے کی اجازت نہیں ہے یہ باقاعدہ کہلوایا ہے لفافہ لانے کی اجازت یہ نہیں کہ لفافہ نہ لائیں اجازت نہیں ہے لانے کی ہم اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں ولی امام کسی کو اجازت نہیں ہے تو دو سو یا تین سو افراد تھے تو ان میں دو بڑے بوڑے تھے جو لے کر آئے تھے لفافہ بڑے بوڑے تھے باقی کوئی بھی نہیں لے کر آیا کتنی جلدی سے انہوں نے بات کو قبول کر لیا نا ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ بھئی نہیں نہیں ہم تو لائیں گے نہیں ہم تو لائیں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی دل سے لانے کے لیے امادہ نہیں ہوتا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ منع کرو تو ہم رکھیں نا آپ تو منع ہی نہیں کر رہے تو پھر لے کر آئیں گے تو دو بوڑے تھے وہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب سے ہماری بڑی اچھی دوستی ہے اتنا تو بیٹا آپ ہمارے بچوں کی طرح ہو ٹھیک ہے نا آپ ہمارے بچوں کی طرح ہو تو میں نے کہا یہ بوڑے بھی ہیں اور ہم ان کے واقعی بچوں کی طرح بھی ہیں تو وہ دو بوڑوں نے بس دو لفافے پانچ پانچ سو روپے کے دیئے تھے ہزار روپے بھی تک یہ ہا دیں مجھے حالانکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے سب سے پرانی والی شادی کی بات کر رہا ہوں میں تو اس وقت ایسا ہوا تھا ٹھیک ہے تو جو ہے تو اس کے بعد بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پانچ سو بھی کسی نے دی ہوں تو آپ ذرا مضبوطی دکھائیں نہ لالچ کریں لوگوں کی جیمو رسک جو عزت کے ساتھ آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے استغنا ہوتا ہے اور جو لالچ اور کنجوسی کے ساتھ جو رسک آتا ہے وہ اچھی روز ہی نہیں ہوتی میں جلی سے ایک اور واقعہ سنا کے پھر اپنے اصل موضوع کو سمیٹتا ہوں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے حدیعہ مسترد کرنے کی کہ حدیعہ لینے والے کے دل میں بعض دفعہ لالچ آ جاتی ہے لینے والے وہ بھی تو انسان ہے نا اور پیسوں سے کام بہت ہوتے ہیں اور حدیعہ ایسی چیز ہے بیٹھے بیٹھے آدمی کے پاس فری پوکٹ کی چیز جسے کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں کیا پیسے آگئے تو اس کا اچھا یہ پیسوں کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ حدیعہوں کے لین دین میں جو سب سے اچھا حدیعہ ہے نا وہ پیسے کا ہے لوگ کیا کرتے ہیں بہت مہنگی چیز خرید کے کسی کو حدیعہ دے دیتے ہیں جو اس کے کام کی نہیں ہوتی پیسوں کا حدیعہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایسی چیز ہے جو آدمی جس کو پیسہ ملے گا وہ اپنی جس چیز میں چاہے استعمال کرنے البتہ بعض دفعہ کسی کو حدیعہ کسی شہ کی شکل میں اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے پاس یہ یادگار رہے حدیعہ کا تو مقصد ہے محبت بڑھانا نا تو وہ یادگار رہے گی تو وہ دیکھ دیکھ کے اس کو یاد آتا رہا ہے یہ فلاں نے دیا تھا تو اس کے دل میں محبت اس باقی رہنے والی چیز کی وجہ سے قائم رہتی ہے یہ حکمت اگر ہے تو پھر چیز کی شکل میں دے سکتے ہیں تو بعض دفعہ کیوں مصرد کیا جاتا ہے لینے والے کے دل میں لالچ وہ کیسے ہے اس پر ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مال کسی لالچ کے بغیر آئے حدیث کا مفہوم ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور جب یہ لالچ کے ساتھ آتا ہے آپ کو کسی سے امید ہو تمہو کہ یار وہ آ رہا ہے اور جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لئے لفافہ نکالے گا اور رالٹ پکنا شروع ہو جائے اور اس نے خالی ہاتھ نکالا اب آپ کو ایک پچکہ لگا یہ کیا ہو گیا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی نظر دوسرے کی جیبوں پر ہے تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ لفافہ نکالے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا لفافہ اسے واپس کر دو اپنی اصلاح کے لئے تاکہ لوگوں سے تمہ اور امیدیں ختم ہو جائیں نہیں یاری باس یہ بڑا دل گردے کا کام ہے اپنے دل کی حفاظت یہ سب سے قیمتی دولت ہے کہ آپ کا دل بے غبار ہو لالش نہ اس میں پیسے سے کچھ نہیں ہوتا دل بہت بڑی نعمت ہے دل اور ایک دن لالش پیدا ہو گئی نا اس کا نقصان کیا ہے بے سکونی بے سکونی سب سے بڑا نقصان کیا ہے بے سکونی ہر لالش میں ہی رہ گا مخلوق سے مستغلی ہو گئے نظر ہٹا لی پھر فائدہ ہی فائدہ پھر اگر کوئی نعمت مل گئی تو خوشی ہوگی نہیں ملی تو کوئی غم نہیں ہوگا تو بعض دفعہ ایسا بھی اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے ان کا ایک شاگر تھا پہلے زمانے میں تو مدرسوں میں بڑے فاقع ہوا کرتے تھے بڑی قسمہ پرسی میں زندگی گزاری ہمارے اکابر میں تو وہ بزرگ تھے نا اب شاگر نے دیکھا کہ میرے استاز بہت دنوں سے فاقع میں ہیں بہت مشکل سے ان کو کچھ کھانے کو ملتا ہے اور استاز کی طبیعت میں استغنا ہے یہ ذکر بھی نہیں کرتے لیکن ایک دن استاز نے ذکر کر دیا اپنے شاگر کے سامنے اس نیت سے نہیں کہ تم کچھ لے کر آؤ بس ویسے ہی برداشت نہیں کر پائے کہ بھئی فاقع چل رہے ہیں یہ دل میں نیت نہیں تھی کہ یہ یہ کچھ کرے میرے لئے تو شاگر گھر گیا اور اپنے گھر سے اپنے استاز کے لئے کھانا لے کر آیا استاز نے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا استاز نے شاگر نے پوچھا کیوں خبول نہیں کر رہے انہوں نے کہا جب تم گھر گئے تھے کھانا لینے نہیں گئے تھے کام سے گئے تھے لیکن میرے دل میں لالا چاہی تھی کہ یہ کچھ لے کر آئے گا میرے لئے یہ کچھ لے کر آئے گا اور لڈو پھوٹنا شروع ہو گئے تھے اور یہ جو تمہ اور لالش پیدا ہو گئی اس کا علاج کر رہا ہوں یہ نہیں کھاؤں گا میں لے جاؤ اس وہ بھی تھا ذہین وہ کیا تھا طالب علم اور واقعی ہدیہ دینے کی نیت تھی اس کی ہم ہوتے ہم کہتے ہیں چلو نیت کا سواب بھی مل گیا روٹی بھی بچ گئی ٹھیک واپس جاؤ کھاؤ کیونکہ اس وقت کھانا ایک بڑی نعمت تھی آج کل تو اتنا ہو گیا نا کہ آپ کھانا کوئی نہ بھی کھائے تو آپ کا کوئی نقصان تھوڑی ہے کھانا اتنا سستہ ہو گیا تنخواہیں آمدنیں ایسی ہیں تو کھانا ایک وقت بڑی نعمت ہوتی تھی وہ شاگر تھا ذہین وہ واپس لے گیا کھانا اور پھر دھوڑی درمہ دوبارہ لے کے آ گیا کہا اب تو لالش نہیں تھی نا اب تو آپ ناومید تھے انہوں نے کہا ہاں بنا امید تھا انہوں نے کہا اب یہ اللہ کی نعمت ہے اب کھائیں اور یاد رکھو ایسے موقعے پہ بھی ٹھکرا دینا پھر یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے پھر یہ تکبر ہے پھر یہ کہنا کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے کیوں کھلا رہا ہے یہ پھر تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی تمہارے دل میں لالش بھی نہیں تھی اب اگر کسی نے محبت میں تمہیں کوئی حدیہ دے دیا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو یہ تکبر اور استغنا علماء کہتے ہیں دیکھنے میں بلکل ایک جیسی چیزیں ہیں بلکل ایک جیسی چیزیں ہیں مگر ان میں حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق تو ہمارے بہت سے اکابر جو بہت زیادہ ہدایہ وصول کر لیا کرتے تھے لوگ ان کی اس عادت کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ ان میں لالچ ہے کہ جو بھی آگے لفافہ دے رہا یہ قبول کر رہے ہیں وہ اس لیے قبول کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے دل میں لالچ نہیں ہے اور دینے والا بھی مخلص ہے اب اگر ہم نے قبول نہ کیا تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری یا تکبر نہ ہو اس نیت سے پھر وہ قبول کرتے تھے لیکن جو پسد ذہن والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے تھے کہ یار ان کے اتنے لفافے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ کسی کو منع بھی نہیں کرتے قبول بھی کر لیتے ہیں اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے ہمارے بعض اکابر ایسے گزرے ہیں کہ ان کے موہ پہ جب ان کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوتے تھے حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے جو تمہارے موہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے موہ پہ حق پھیک دو اور اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ ایک بری عادت ہے لیکن بعض لوگ تقویے کے ایسے میار تک پہنچ جاتے ہیں کہ نیچے والا آدمی جو ہے نا وہ اس کے تقویے اس کی پکڑائی میں نہیں آ رہا ہوتا مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ آدمی اس کے مقام کو سمجھ نہیں پاتا ہمارے حضرت بھی ایسے تھے کہ ان کے سامنے حضرت کے سامنے جب کوئی حضرت کی تعریف کرتا تو حضرت بہت خوش ہوتے اور بتایا کرتے تھے کہ میں بہت خوش ہو رہا ہوں اس کی تعریف اس کے موہ سے اپنی تعریف سن کے نہیں آ رہی میرا خالبہ حالانکہ اگر کوئی دیکھو دو نمبر ہوتا ہے نا تو وہ اوپر اوپر سے تو بڑا یعنی اندر سے تو بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے اوپر اوپر سے کیا کہتا ہے نہیں یار میں توازو خاک سار میں کہاں ایسا لیکن ہمارے حضرت کے موہ پہ جب کوئی حضرت کی تعریف کرتا تو حضرت خوش بھی ہوتے تھے اور بتاتے تھے کئی دفعہ میں نے سنادر فرماتے ہیں جب کوئی میری تعریف میرے موہ پہ کرتا ہے میں جب بڑی خوشی ہوتی ہے اور فرماتے ہیں جب میں خود شو مارتا ہوں اپنی تعریفیں کرتا ہوں تو اس سے بھی غادہ خوشی ہوتی ہے اب کوئی نیا آدمی اگر آئے گا نا وہ کہہ گا یہ کیسے بزرگ ہیں بھائی لیکن جو حضرت کی صحبت میں رہا ہو وہ جانتا تھا کہ یہ تقویب اور للہیت کے ایسے مایار پر ہیں کہ ان کا یہی بزرگی ہے یہی تقویب ہے یہی صاف گوئی ہے جو ان کو ممتاز کر رہی ہے پھر حضرت اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ اللہ نے مجھ میں جو بھی خوبی رکھی ہے وہ میں اپنا کمال سمجھتا نہیں ہوں اللہ کی بھیق سمجھتا ہوں وہ کیا سمجھتا ہوں اللہ کی دین ہے بھیق ہے جو اس نے مجھے دیئے میرا کیا ہے ہم تو پانی کا ایک قطرہ تھے گاؤں دہات میں پیدا ہوئے کتنے لوگ ہمارے ساتھ کے گمراہ ہو گئے اللہ نے ہمیں مدرسوں میں ڈال دیا بزرگوں کی صحبت نصیب کر دی اور یہ ذہانتی عقل سب اسی کی دین ہے دو منٹ میں اگر اگر وہ اپنی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹا لے تو کیا اوقات ہے ہماری تو فرماتے تھے کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو میں اپنی تعریف نہیں سمجھتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہائلائٹ کر رہا ہے نمائع کر رہا ہے تو دل میں اللہ کے شگر کا جذبہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اللہ سے تعلق اور مضبوط ہوتا ہے اللہ سے تعلق میں کمی نہیں آتی نہیں ہاری میرے خالے بعد دیکھو ہمارے سامنے جب کوئی ہماری تعریف کرے گا تو اللہ سے ذہن ہٹ کے ہمارا مخلوق کی طرف ذہن جاتا ہے مخلوق کو رازی کرنے کی فکر تاکہ یہ اور ہماری تعریفیں کیا کریں لیکن بعض بزرگ ایسے ان کی تعریف ہوگی تو ان کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمیں پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنے انعامات کی ہیں تو اللہ کی محبت ان سے بڑھتی ہے اور مخلوق سے استغناء اور اور اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے لیکن یہ ہر آدمی کا تقوی نہیں ہوتا یہ اونچے لوگوں کا کام ہوتا ہے اس کی مثال ایسے دیکھو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ کی نماز میں توجہ بڑھتی ہے خوشو خضو میں کمی آتی ہے لیکن ہمارے حد فرماتے تھے کہ میں گھر میں تحجد پڑھتا ہوں پہلے جب بچے چھوٹے تھے رو رہے ہوتے تھے تو مجھے نماز میں اور لطف آتا تھا بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا بھائی حضرت نے ہمیں سمجھا ہے ہماری سمجھ میں آگیا اگر آپ لوگ کو سمجھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا وجہ کیا ہے کہ جب بچہ روتا ہے یا ہستا ہے یا کوئی بھی شرارت کرتا ہے تو بچہ کس نے دیئے وہ نعمت اللہ نے دیئے نا گھر میں تو رونک ہوتی ہے نا بچوں سے بچوں کی شرارتوں سے اور دل جب باغ باغ ہوتا ہے نا ان بچوں کے نماز میں جب ان بچوں کی طرف توجہ جاتی ہے تو وہ توجہ اللہ کی طرف توجہ میں اللہ کی طرف مزید توجہ کا ذریعہ بن جاتی ہے بچے بڑے پیارے ہوتے نا ایسے اچھلتے نماز آ کے پڑھیں گے یوں اگلی اٹھا رہے ہیں سلام پھر رہے ہیں تو ایک عام درجے کے انسان تو اس طرف متوجہ ہوگا اللہ کی طرف توجہ کم ہوگی لیکن جو اللہ سے جس کا تعلق بہت خوی ہو وہ کیا کہے گا یہ نعمت کس کی ہے اللہ کی کیا اللہ تیرا فضل ہے اور اللہ کی محبت کے جذبات بڑھتے ہیں اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے حضرت ایک شیر سنایا کرتے تھے وہ شیر مجھے یاد نہیں اگر وہ یاد ہوتا تو پھر اس کو مزہ زیادہ آتا وہ بات سمجھنے میں فرماتے تھے کہ اس شیر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شرابی ہوتے ہیں نا شرابی ان کو جب شراب کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے جبکہ ان کو شراب کی پیاس بھی لگی ہو تو یہ شائری میں شراب کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ بات شرابی تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کو شراب کا پیالہ پیش کیا جائے تو وہ شراب پی کے مست ہو جاتے ہیں پیالہ پیش کرنے والے کی طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو شراب چاہیے تو شراب سے ان کو محبت ہے اور جو اہلاللہ ہوتے ہیں ان کو جب شراب پیش کی جاتی ہے تو ان کو شراب میں پیش کرنے والے کا آکس نظر آتا ہے شراب بھی ریلیکس کرتی ہے یعنی اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے یا پانی کوئی پیش کرے نا تو اس میں عقص نظر آتا ہے وہ کہتے تھے کہ ان کو کیا ہوتا ہے اس شراب میں جو پیش کرنے والا ہے اس شراب کو اس پیش کرنے والے کا عقص نظر آتا ہے تو وہ شراب کی نعمت کو بھول کے پیش کرنے والے کو بھئی ایسی چیز مجھے پلا رہا ہے تو جو پلائی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں پھلانے والے کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں وہ اس کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں کہ جو ایسی مزے کی چیز تھی یہ تشبیح ہے ورنہ شراب ہوئی ہے اچھی چیز نہیں ہے شائری میں تو سب چیزیں چلتی ہیں نا شائری میں تو سمجھانے کے لیے کیونکہ شرابی کو شراب سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت کو بھی شراب سے تعبیر کیا جاتا ہے شیر و شائری میں ورنہ اگر آپ کہیں کہ شراب نہیں بلکہ پانی سے تو پھر وہ شائری کا مزہ نہیں آئے گا تو وہ شراب سے اس لیے تاکہ سمجھانے کے لیے تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ شراب سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا جو پیش کرنے والا ہے اس سے لگاؤ دیکھو کوئی بھوکا ہو اسے کھانا نہ ملے اور ایسے موقع پہ کوئی روٹیاں لا کے رکھ دے تو جو آدمی لالچی ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا رکھی کس نے کہہ رہا ہے پہلے کھالو پیڑ بھر کے ڈھکار لو اس کے بعد سو جاؤ پھر اٹھ کے دیکھو پھر تہکی کرو کون ہے بندہ جو لا کے رکھا ہے مل جائے تو شگریہ ادا کرو نہیں ملے تو چل بھائی نکل لیکن جو غیرت مند ہوگا شدید بھوک لگ رہی ہے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور کوئی آپ کے لیے کھانا لا کے رکھ کے چلا گیا اب کہو کہ پہلے بندہ بتاؤ کون لے کر آئے کھاؤں گا بعد میں میں کیا خیال ہے بھئی غیرت اگر ہوگی بھائی جس نے مجھ پر اتنا بڑا حسان کیا اس کو لے کر تو آؤ پہلے میں اس کے ہاتھ پہلے چوموں گا کھانا بعد میں کھاؤں گا یہی حالت ہے کہ جو اہب اللہ ہے نماز میں جب ان کو اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں تو نعمت دینے والے کے ہاتھ چومنے کا دل پہلے کرتا ہے وہ اور لمبا سرزا کر دیتے ہیں اور لمبا رکھو کر دیتے ہیں اور نعمت کی طرف توجہ بعد میں جاتی ہے اور ہماری حالت کیا ہے جیسے ہی نماز کے دوران بریانی کی خوشبو آئی تو اب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ ہمارے لیے کیا کیا کھلانے کے انتظام کر رہا ہے تو خوشی میں سڑدہ اور لمبا کر دو ٹھیک ہے نہیں اب شاٹ کٹ مارو پہلے تو رونا دونا نماز میں لگا ہوا تھا جیسے کباب کی خوشبو آئی چلوائی جلدی سے سلام پھیرو نکلو پتلی گلی سے تو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو یہ وہ کیفیات ہیں جو اہلاللہ میں اور ہمارے میں پہلے بھی ایک واقعہ میں نے سنایا کئی دفعہ سنا چکا ہوں اسی موضوع سے مناسبت کا ہے موضوع کی مناسبت کا واقعہ تو دوبارہ سنا دیتا ہوں ایک بہت بڑے تابعی تھے ان کی جب شادی ہوئی تو جیسے ہی دلہن کے کمرے میں گئے ہیں تو بڑا سجا ہوا کمرہ اور خوبصورت دلہن سجی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے تو گئے دلہن کے پاس اگلے دن جب صبح ہوئی ہے تو وہ جو دلہن کے بھائی تھے وہ بھی بڑے تابعی تھے اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے وہ اپنے بہنوئی سے اور بہن سے ملاقات کے لئے آئے تو انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بھئی تمہیں یہ تمہارے جو شہر ہیں یہ کیسے لگے ہوتا ہے نا کہ بھئی رشتہ ہوا ہے تو پوچھتے ہیں بھئی دوست حباب پوچھتے ہیں دلہن کے بارے پوچھتے ہیں نا بھئی بیوی اس سمجھ میں آئی پسند آئی یا پہلی رات ہی میں پھٹے وازی تو نہیں ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے پہلی رات میں ہی طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بہن سے پوچھنے آ بھئی بہنوئی کیسے لگے کوئی بات چیت ہوئی ان سے گفشپ ہوئی تو انہوں نے کہا کوئی بات چیت نہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کے آگئے تھے پوری رات بیٹھ کے انہوں نے گفشپ لگائی ہوگی تو وہ فجر پڑھ کے آگئے پوچھا اپنی بہن سے بزرگ تھے کہ بھئی یہ تمہیں تمہارے شوہر کیسے لگے انہوں نے کہا کہ پوری رات یہ عبادت کرتے رہے ہیں اب تک ہم دونوں کو بات چیت کا موقع نہیں ملا یہ کمرے میں داخل ہوئے وضو کیا مسلح بچھایا نماز پڑھنے لگے کافی دیر تو میں نے ان کا انتظار کیا جب دیکھا میاں صاحب توجہ ہی نہیں دے رہے ہم نے بھی وضو کیا مسلح بچھایا ہم نے کہا چلو وہ بھی اس زمانے کی خاتون تھی ورنہ اس زمانے کی ہوتی فوراں ون فائف پہ فون کر کے پولیس کو بلا لیتی کہ میرے سارے پیسے سایا ہو گئے ساری ٹینشن یہ بندہ سائیکی ہے بندہ نفسیاتی ہے یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے چاہے وہ اب ساری زندگی ٹھیک رہا ہے لیکن پہلا امپریشن ہی غلط پڑھا ہے تو وہ نے کہا بھائی میں نے جائے دیکھا یہ پڑھ رہا ہے پریشان ہوئے کہ دلن تو دلن ہوتی ہے بہرحال عبادت کے لیے پورا ساری زندگی پڑھی بھی آج ہی کرنی تھی اور اگر اتنے ہی عبادت گزار ہو تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی تو انہوں نے اپنے بہنوں ہی سے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے آپ دلن کے پاس گئے نہیں رات بھر اور آپ نے نمازی پڑھتے رہتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہوا آئیے دیکھو کمارہ آدمی جس نے عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری ہو اس کے لیے دلہن کی نعمت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آج کل حرام خوری اتنی ہو رہی ہے نکاح سے پہلے کہ بیوی کی نعمت بھی اب نعمت نہیں رہتی جو حرام سے بچتا ہے نا اللہ اس کو حلال میں بے پناہ لذت عطا فرماتے ہیں تو جو کمارے ہیں نظر کی حفاظت کرتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں وہ شادی کے دن گن گن کے گزارتے ہیں کہ اب ایک مہینہ رہ گیا ایسے خوش ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ پر جس نے بےہودہ گندی چیزیں دیکھنے کا عادی ہو اس سے اللہ تعالی لذت چھین لیتے ہیں حلال کی تو وہ گزر کہتے ہیں میں جب بیوی کے کمرے میں گیا دلن کے کمرے میں گیا ظاہر ہے پہلی دفعہ بچارے کمارے تھے تو کمرہ بھی سجا ہوا دلن بھی خوبصورت اور سجی ہوئی کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ جنت میں اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے جب جنت کو سجایا ہوگا جب یہ ایسا خوشنما منظر ہے اتنا خوبصورت منظر اور دل میں ایسے لڈو پھوٹ رہے ہیں یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے یہ کمرہ بھی اور یہ عورت بھی انسانوں کی سجائی ہوئی ہے اور یہ ہے بھی انسانوں کی انسان ہے یہ اور یہ مجھے کسی قربانی کے بغیر ملی ہے یہ نعمت ایسی نہیں کہ میں نے کچھ قربانیہ دی ہوں اللہ کے لیے اور اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہو یہ تو اللہ نے بس بیسی دے دی اپنے بندوں پر رام کرتا ہے وہ نعمتیں دے دیتا ہے جنت میں اللہ اپنے نیک بندوں کو قربانیوں کے بدلے میں جو دے گا اور اس وقت جو جنت کی ہوروں کے کمروں کو اللہ سجائے گا اور ان کے تختوں پہ اللہ ہوروں کو بٹھائے گا وہ کیسی نعمت ہوگی تو میں اس کو بھول گیا ادھر میری توجہ چلی گئی ہے پوری رات اللہ سے دعا مانگتا رہا ہوں اللہ اس سے مجھے محروم نہ کرنا یعنی میں میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا اب دیکھو ہم جیسے نالائقوں کو تو دنیا کی نعمت ملتی ہے تو جنت بلکل ہی بھول جاتے ہیں جو تھوڑی بہت یاد بھی تھی وہ بھی بھول گئے لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب دنیا کی نعمت ملتی ہے تو وہ دنیا کی نعمتیں ان کے لیے اللہ کے قرب کا سریعہ بن جاتی ہیں کیونکہ جس نے کوئی لذت دیکھی نہ ہو اس کو لذت کہاں سے سمجھ میں آئے گی جنت کیا ہوتی ہے اب وہ پہلے تو بچارے نظر کی حفاظت کرتے تھے نا عورت کبھی دیکھی نہیں تھی تو کتنی مردی جنت کی ہوروں کا بتاؤ کیا تصور جب دلن دیکھ لی بھائی دلنیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر جنت کی دلنیں کیسی ہوں گی ان میں کیا لذت ہوگی اور وہ کیسا سجاوا ہوگا اس کو چھوڑو اس کی فکر کرو اس میں لگ گئے پوری رات اس کو چھوڑو اس کی فکر میں لگے رہو تو یہ اور دلن بھی پھر ایسے اس نے کہا بھائی جب تم فکر میں لگے رہو ہم بھی پھر اللہ سے اسی قسم کا دولہ مانگ لیتے ہیں آخرت کے لیے ہم بھی کوئی اسی قسم کا مانگ لیتے ہیں تو یہ ہے کہ دنیا کی نعمت ملنے سے تو بعض بزرگوں کو میں بتا رہا تھا ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں بتاتے بھی ہیں اور اپنی تعریفیں بھی حضرت بہت کرتے تھے نیا آدمی آتا تھا ہمارے حضرت کی مجلس میں پریشان ہوتا تھا ہر کیسے بزرگ ہیں اپنے بارے میں خود ہی لوگوں کے سامنے تعریفیں کر رہے ہیں ہمیں پتا ہوتا تھا یہ حضرت کے کردار کے نمبر ایک ہونے کی علامت ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پہ اور فرماتے تھے میرا کچھ بھی نہیں ہے جو ہے اللہ کی طرف سے لیکن ہم پر یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں آپ بھی جا کے بھی شو مارنا شروع کر دیں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں کیونکہ بجائے اللہ کا قرب حاصل ہونے کے شو بازی میں آ جاتا ہے انسان تو ہمیں نارمل ہی رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا کے سارے لوگ رہتے ہیں میں جلی سے بات کو مکمل کر کے ختم کرتا ہوں بات کیا چل رہی تھی یہ بات اس پر آئی تھی نا استغناء پر آگئی تھی حدیعہ پر آگئی تھی اور کیا تھی یہاں سے یوٹن کہاں سے مارا ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ گچی پکڑ کے رکھا کر رہے ہیں جہاں سے میں موضوع تبدیل کر رہا ہوں ہاں میں جو اصل بات بتا رہا تھا کہ اللہ نے اہل جنت کی جو صفات بیان کی ہیں وہ ہے راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اللہ کے سامنے جنتیں مانگتے ہیں جب وہ ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ نظر نہ ہمیں قرآن میں جو جہنمی جو جس قسم کے بیان کی ہے نہ ہم اتنے برے ہیں اور نہ اتنے اچھے ہیں کہ جو اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں فرض پڑھ لیں ہم بڑی مشکل ہے تحجد اگر پڑھ بھی لیں تو ایسا نہیں یبیتون علیہ ربیہم سجدہوں و قیامہ پوری پوری راتیں سردے میں گزریں اللہ سے مانگتے ہوئے ایسا بھی نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں گے ہمارے لئے کونسی قوم ہے جس کی ہم اور جو پچھلی امتوں کو جن کو اللہ نے حلاق کیا قوم آدھ قوم سمود جو نافرمان تھی وہ بڑے برے لوگ تھے اتنے برے ہم نہیں ہیں الحمدللہ اور جو پیغمبر کے ماننے والے جو کامیاب ہوئے صحابہ اکرام وہ بڑے نیک لوگ تھے ویسے بھی نہیں ہیں تو ہمارے پر جو مثال فٹ بیٹھتی ہے نا قرآن میں وہ بنی اسرائیل کیے ایمان بھی لا رہے ہیں ساتھ ساتھ گڑھ بڑے بھی چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا بنی اسرائیل اللہ پر ایمان لائے تورات پر ایمان لائے جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات لا کے دی اس پر عمل کرو تو کچھ حکام بڑے مشکل سے کہنے لگے ہیں موسیٰ یہ یہ نہیں چلے گا بھائی یہ بہت مشکل ہو گیا یہ بہت مشکل ہو گیا یہ والا تو ٹھیک ہے یہ والا مشکل ہو گیا ہمارا بالکل یہی حساب ہے بھئی قرآن ٹھیک ہے دھاڑی یہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہے دھاڑی رکھنا بڑا مشکل کا تو کیا کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل تعبیلات کر کے دھاڑی کا انکار اور یہ سب دھاڑی تو انہیں بنی اسرائیل نے انکار نہیں کیا آج تک یہودی دھاڑیاں رکھتے ہیں لیکن اور چیزوں میں سودھ میں گڑبر کر دی کیونکہ وہ پیسہ کمانے میں یہودی کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا تو قرآن میں آتا ہے ہم نے یہودیوں کو منع کیا کہ سودھی لیندین مت کرو مگر بزنس کے معاملے میں اس نے کہا نماز پڑھ لوں گا روزہ رکھ لوں گا آج تک یہودی روزے بھی رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں داریاں بھی رکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی مگر کتنا ہی تحجد گزار ہو اتنی لمبی کبھی یوٹیوب پہ دیکھو یہودیوں کی نماز آپ اپنی نماز بھول جاؤ گے اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں یہودی مگر بزنس کے معاملے میں کہتے ہیں نا بھائی نا پیسہ کمانا ہے میں نے چاہے سود ہو حتیٰ کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے یہودی کو دیکھا جو بزنس مین ہیں نماز کے دوران اگر کوئی بزنس سے بتالک کال آ جائے وہ بھی ریسیف کر لے گا ٹھیک ہے نا بھائی کسٹمر آیا ہوا ہے نماز بعد میں ہو جائے گی کسٹمر نہیں جانا چاہیے تو یہ والا کہ بھائی پیس آج بھی مسلمان ایسے ہی کرتا ہے بہت سے نیک بن جاتے ہیں پیسے میں نے ایک لاہور میں ایک صاحب ہے انہوں نے توبہ کی اللہ ان کی زندگی میں برکت دے بینک میں جوب کرتے تھے اچھی خاصی تنخواہ تھی کہہ رہے ہیں میں نے سب چھوڑ چھاڑ کے اب میں کھانا پکا کے بیچتا ہوں لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا ہوں لوگ کہتے ہیں تمہاری اتنی عزت تھی تم کیا پکوان سینٹر ہو گیا تمہارا اور پکوان والے کہلاؤ گے اور شوپر میں ڈال ڈال کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہو تمہاری کیا عزت ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے حرام کھانے سے بہتر ہے کہ میں حلال کھالوں نوجوان ہے ینگ ہے خدا کی قسم ایسی عبرت دیکھو ایک نوجوان آدمی جس کو عزت کا اتنا شوق ہوتا ہے مگر اس نے حرام سے بچنے کے لیے اپنی عزت بھی دعو پہ لگا دی کہ میں پکوان کھانے بنا بنا کے لوگوں کے گھروں میں تخصیم کر لوں گا لیکن نہ بھیک مانگوں گا اور نہ حرام کماؤں گا یہ ہوتے ہیں جنتی لوگ عبادت کر لینا آسان ہے قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے اور اللہ ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی عمر میں برکت دے اور اس کو اور مزید دین میں ترقی عطا فرمائے تو یہودیوں نے ہم لوگ کیا ہیں بنی اسرائیل کی طرح ہیں بنی اسرائیل میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے بہت برے بھی تھے لیکن اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ انگریز پر عذاب ہی آ کیونکہ وہ کافر ہے جیسے بنی اسرائیل کے دور میں جو کافر تھے ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر نہیں بنایا بنی اسرائیل کو بنایا کیونکہ کافر کے لیے اللہ نے آخرت میں جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے وہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اللہ اس کو سب کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں دنیا میں دے دیتے ہیں جب اللہ کو تو عذاب کس بات کا آئے گا اس کے اوپر وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے وہ مانتا ہی نہیں کہ زنا حرام ہے تو اس کو تو اس کی سزا ہوگی کہ تم مانتے کیوں نہیں تھے جو آدمی کسی بات کو تسلیم کرتا ہے پھر اس پر حجت تام ہوتی ہے نا کہ تم نے خود اقرار کیا ہے اب تو تم پکڑے جاؤگے وہ مانتا ہی نہیں ہے تو اس کی کے لیے اللہ نے آخرت میں بڑی سخت سزا اور اس کی بخشش کا کوئی آفشن نہیں رکھا ہمیشہ جہنم میں رہے گا مسلمان کی بخشش کے آفشن ہے سزا ملے گی لیکن پھر بالاخر معافی ہو جائے گی دنیا میں سزا مل کے ممکن ہے آخرت سے پکڑ سے بچ جائے اور ممکن ہے آخرت میں سزا ملے تو پیغمبر کی سفارش سے اس سزا میں کمی ہو جائے مسلمان کبھی بھی ہمیشہ جہنم کوئی بھی مسلمان ہمیشہ جہنمی نہیں رہے گا تو جب اللہ نے ایک وہاں سے ایک بینفٹ دیا ہے نا اس طرف سے ٹھیک ہے نا تو پھر ادھر سے معاملہ کیا رکھا ہوا ہے سخت دنیا میں ٹھکائیاں لگتی رہیں گی تو انسانی فطرت ہے وہ آخرت کی عذاب سے اتنا نہیں ڈرتا دنیا سے پھر بھی ڈرتا ہے تو دنیا کی عذاب سے بچنے کے لیے میرے بھائی ہمیں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینی چاہیے اور اللہ کی عذاب سے ڈرنا چاہیے یورپ امریکہ جا کے بلکل آزاد نہ ہو جایا کریں کہ یہ جیسے عیاشیاں کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے بہت سخت پکڑ آئے گی اور اگر کچھ نہ ہوا نا دنیا میں عذاب نہیں آیا تو ایک بڑی پکڑ کیا ہے اللہ ایمان کی نعمت کو سلب کر لیتے ہیں اللہ ایمان کی نعمت کو کتنے یورپ امریکہ جانے والے نوجوان ایسے ہیں جو اسلام چھوڑ چکے ہیں نام کے مسلم ہیں مگر اسلام کو وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا نماز کچھ نہیں مسئلہ کوئی روزہ ہو ایسی بنائیوی باتیں ہیں یہ لفظ زبان سے جب آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے نہیں مانتے آپ تو کافر ہو گئے شناختی کارڈ میں چاہے آپ اسلام لکھیں مگر اللہ کی نظر میں کافر مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اگرچہ گناہ کرے مگر وہ مانے کہ یہ غلط ہے لیکن لوگ پھر ماننا چھوڑ دیتے ہیں تو یہی تو کفر ہے لوت علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدکاری بھی کرتی تھی دیکھو مسلمانوں میں اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ ندامت کرے گا اس کو پتہ ہے برا کر رہا ہوں میں اسے کوئی آر بلاے گا تو اسے شرم آئے گی کسی بزرگ کے پاس جائے گا مجھے کوئی طریقہ بتائے میں یہ گناہ چھوڑ جائے لیکن لوت علیہ السلام کی قوم بدکاری کرتی تھی لوت علیہ السلام نے جب کہا کہ چھوڑو تو انہوں نے کہا آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دو ہم یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہم نہیں تکبر کر رہے ہیں نا اس لئے کہ وہ اس کو برائی نہیں سمجھ رہے وہ کافر ہیں تو گورہ برائی کرتا ہے اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا اگر کوئی مسلمان بھی برائی کرے اور اس کو برائی نہ سمجھے تو وہ اس میں اور کافر میں اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے تو گناہ کی یہ نحوست ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے یہ کم عذاب ہے کیا کہ اللہ نے ایمان کی نعمت چھین لی تم سے اس لئے گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے چند ایک سوالات ہیں آج کل بعض گھر کی لڑکیں اسکول میں پڑھاتے ہیں جبکہ ان کی مالی کفالت دھر والے کرتے ہیں کیا ان کو اسکول جا کر پڑھانا ضرور شریف ٹھیک ہے جبکہ وہ کہتی ہیں پڑھنے پڑھانے میں کوئی حج نہیں ہے جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے جب گھر میں اببہ کفالت کر رہے ہیں تو لڑکی کو گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہنا چاہیے اس میں فائدہ ہے لڑکی بالے ہو اس کو اس کے شوہر کے حوالے کر دو اس میں وہ بہت سکون اور آفیت کی زندگی گزارتی ہے ساری زندگی مزے کی گزرے گی ایک تفاہ گھر سے باہر نکل گئی تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کو محول کیسا ملے لڑکیاں آج کل لڑکیوں کے پاس کیمرے والے موبائل ہوتے اس میں ایک بہودہ چیزیں ہوتی ہیں بوائی فرینڈ اور فرینڈز کے نمبر ہوتے ہیں میں نے ایسی خواتین کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے جو بڑے اچھے محول میں پلی لیکن جب اسکول کالیجز میں ان کی دوستیاں ہوئیں ان کو نے دیکھا کہ اس کے دس دس بوائی فرینڈ ہیں تو وہ پھر اپنے اببہ کو مخنچو سمجھنے لگی بے وقوف سمجھنے لگی ہمارے اببہ پتہ نہیں ہمیں کیا لڑکوں سے دوستی سے بنا کرتے ہیں ساری خراب نہیں ہوتی بہت ساری یونیورسٹیوں میں جا کے بلکہ بہت ساری تو ہوسٹل میں رہتی ہیں چار چار سال رہی ہیں پھر بھی نیک ہیں لیکن ہمیں تو حکم ہے نا کہ ہم برائی کے اسباب سے بچیں تو بلا ضرورت تعلیم تو اس وقت کی ایک ضرورت بن گئی ہے پڑھانا وہ تو اگر آپ بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں تو شادی ہونا ہی ناممکن ہو جاتا ہے ان کے لئے معاشرے میں سروائف کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جوب کرانے کی کیا ضرورت ہے ان کو تو اس لئے گھر میں مرد ہوں اور میں کہتا ہوں جو غیرت مند آدمی ہیں اگر وہ گھر میں فاقے بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنی بہن سے کہے گا کہ بھوگے رہ لو میں بھی بھوکا رہوں گا تمہارے ساتھ لیکن کماؤں گا تو میں کماؤں گا اور تم کھاؤ گی میں سوکھی روٹی لے کر آوں گا آدھا ٹکڑا کر کے خود کھا لوں گا آدھا تمہیں کھلا لوں گا لیکن یہ ہماری عزت اور غیرت کے خلاف ہے کہ مرد گھر میں پڑے ہوئے ہوں اور عورت کما کے کھلا رہی ہوں میں حیران ہوتا ہوں کیسے کھا لیتے ہیں بہن ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہے اسی ہزار روپے کما رہی ہے اور بھائی بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو شرم سے مر جا گھر میں پڑے ہوئے تمہارے گھٹکے کے پیسے بھی بہن کے پیسوں سے آتے ہیں شرم نہیں آتی تمہیں تو کہتے ہیں نہیں آتی یہ غیرت کے خلاف ہوں غیرت کیا ہوتی ہے اب اس سے تو زیادہ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا نا کسی کو یہ کہیں تو ایسے بن جاؤ تو بڑی مزے کی زندگی ایسے بن جاؤ کہہ رہے ہیں دو تین لوگ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نام سے گھائے میں قربانی کا حصہ لے سکتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا چاہے دو تین لوگ پیسہ ملالیں مگر اس حصے کی نسبت کسی ایک آدمی کی طرف کرنی پڑے گی کہ اس کی طرف سے آئیے پیسہ بے شخص سب کا ہو لیکن وہ نام کس کا کرنا پڑے گا ایک آدمی کے نام کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مگر اس کی طرف سے ہے تو وہ ایک آدمی کیونکہ وہ جو نبی کے لیے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی اصل میں اس آدمی کا اپنی ہی ہے لیکن اس کا ثواب نیت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے کہ حقیقہ بچے کا صدقہ کہلاتا ہے کہ ہم حقیقہ گوشت خود کھا سکنے حقیقہ گوشت کا وہ ایک جو قربانی کا ہے پورا خود کھا لیں سارا صدقہ کر دیں یا ایک تہائی صدقہ کر دیں دو تہائی خود کھا لیں سب طرح سے جائز ہیں کیا ہم نوز الحجہ کا روزہ سعودی عرب کے چاند کے مطابق رکھیں یا پاکستان کے کیونکہ حج تو سعودی عرب میں ہوتا ہے ہم پاکستان کے حساب سے رکھیں گے کیونکہ حدیث میں عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے ہمارے عرفہ نوز الحجہ کا روزہ ہے بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وقوف عرفہ ہو اور وقوف عرفہ جس دن ہوگا اس دن پاکستان میں آٹھ زلحجہ ہوگی لیکن ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ حدیث یہ جو اب بات یہ ہے نا کہ عرفہ کس دن ہوتا ہے وقوف عرفہ کی وجہ سے روزہ کا حکم ہے ایسا نہیں ہے بل کہ عرفہ کے دن کی وجہ سے روزہ کا حکم ہے اور وقوف عرفہ بھی اس لیے ہوتا ہے عرفہ کے دن کہ وہ نوز الحجہ کا دن ہوتا ہے یعنی دن کی حیثیت زیادہ ہے بنسبت وقوف عرفہ کی کیونکہ عرفہ کے دن جو وقوف ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ عرفہ کا وقوف بزات خود اس کی حیثیت ہے بلکہ وہ یعنی وہ عرفہ کا وقوف خود سبب نہیں ہے عرفہ کے وقوف کا سبب کیا چیز ہے نو تاریخ کا ہونا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جو زہر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ زہر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے اگر ٹائم داخل نہ ہوتا آپ سیکڑ دفعہ بھی زہر کی نماز پڑھتے وہ نہ ہوتی تو سعودی عرب میں وقوف عرفہ اس لیے ہوتا ہے ہو چکا ہوتا ہے اگر دن داخل نہ ہوتا نو زلحجہ کی تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ نہ ہوتا تو دن کی اہمیت زیادہ ہے تو ہمارے ہاں جو نو زلحجہ کا جب دن داخل ہوگا تو وہ ہمارا وقوف عرفہ ہوگا وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عرفہ نہیں اس لیے وقوف نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے جیسے یوم نہر کے دن قربانی کا حکم ہے یوم نہر اب نہر کا دن سعودی عرب میں دس زلحجہ کا ہوتا ہے دس زلحجہ کو وہ نہر کا دن ہے کیوں نہر کا اس لئے کہ دس تاریخ داخل ہوگئی تو ہمارے ہاں نہر کا دن جب ہمارے ہاں دس تاریخ داخل ہوگی اسی وجہ سے ہم سعودیہ کے حساب سے قربانی نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں تو جیسے ہمارے ہاں یوم نہر وہ دس زلحجہ ہے تو ہمارے ہاں عرفہ کا دن وہ نو زلحجہ ہے سمجھ میں نہیں آری بات ہمارے ہاں لیلت القدر ہماری ستائیس میں رات ہے تو جب ساری چیزوں میں ہم اپنے حساب سے چل رہے ہیں تو ہمارے ہاں جو عرفہ کا روزہ ہوگا وہ بھی نو زلحجہ کا ہوگا اس لئے آٹھ زلحجہ کا نہیں ہوگا ہاں کوئی سعودی عرب جا رہا ہے تو پھر اس کا وہ آج کل فیس بک پر پوسٹ چل رہی ہے کہ حدیث بتائیں کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکستان کے خطے کی طرف سے ہواہیں محسوس ہوئی تھی کیا یہ صحیح ہیں اور انہوں سے پیسٹ میں مدد ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آئے تھے تو جن جن کو خواب آیا ہے انہوں ان سے پوچھیں بھائی کیوں ان کو آیا ہے کی نہیں آیا ہے بینک البرکہ میں جوب کر سکتے ہیں البرکہ کے بارے میں اشکالات ہیں وہ پہلے تو اسلامی اصولوں پر چل رہا تھا پھر وہ ہٹ گیا اب دوبارہ کی کیا ریپورٹ ہے مجھے معلوم نہیں ہے پہلے البرکہ بلکل صحیح طرح سے چلا تھا اس کے بعد درمیان میں گڑھ بڑھ کرنے شروع کرتی تو ہاتھ کھیچ لیا علماء نے ابھی کی کیا ریپورٹ ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے وہ دال علم قرنگی والوں کو پتا ہوگا ان سے پوچھ لیں بورنگ کا پانی فروغ کیا جا سکتا ہے ہاں کر سکتے ہیں اس پانی جب محفوظ کر لیا جائے نا کسی برطن میں تو پھر اس کو بیچنا جائز ہے قربانی سے متعلق کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں بھی بلکل بخرائی سر پر ہے کوئی خاص مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ سب مفتی بن چکے ہیں الحمدللہ جی کیا قربانی کا خون اگر کپڑے پر لگ جائے جو پہتا ہوا خون لگے گا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور جو گوشت کے اوپر خون لگاوا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے قصائص خریدتے ہیں تو خون اس پر لگاوا ہوتا ہے اسی طرح جانور کا خون نکل گیا جو باقی جب آپ گوشت کی کٹائی کے دوران جو گوشت میں خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے وہ کپڑے پھلک جائے تو نماز ادا ہو جائے گی ایک اہم بات قصائی گڑھ بڑھ کرتے ہیں جانور کے گلے کے اندر چھوڑی مارتے ہیں ان سے قصائیوں کو روکا کریں اسے بولے وہ چار رگیں کٹ گئی ہیں جس میں خون زیادہ نکلتا ہے چھوڑ دیں جانور کو تڑپنے دیں قصائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ پھر بھی جلیلی پورا کار دیتے ہیں گلے میں وہ اندر اس کے نرخرے پہ مارتے ہیں چھاپو یہ غلط ہے سنت طریقہ نہیں ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کا خون صحیح طرح نکل نہیں پاتا اور خون گوشت کے اندر رہ جاتا ہے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور سنت کے بھی خلاف ہے جانور تو حلال ہو جائے گا مگر خلاف سنت ہے تو میں اکثر یہ بات ابھی بیان میں بھی کہی تھی میں نے جمعہ کے بیان میں بھی کہ قصائیوں کو آپ سر پہ بھی کھڑے ہو جائیں مانتے نہیں ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس خونٹے سے گائے کو باندھا ہوا تھا اسی خونٹے سے قصائی کو باندھیں اور گائے زبا جیسے ہی قصائی زبا کرتا ہے نا چار رنگیں کٹتی ہیں جتنے آدمی گائے پہ تھے آپ قصائی کو بولیں گے مزید نہ کٹو بھرکے گا نہیں کیونکہ اس نے اتنے کانٹیکٹ پکڑے گئے ہوتے ہیں کہ اس جلدی ہوتی ہے اس کو وہ کہتا ہے چھوڑو کون تڑپنے دے وہ چھے گائیں اتنی میں اور گرالوں میں تو اس کا طریقہ یہ ہے اس کو سیریس لیں آپ سمجھ لیں میں مزاک کر رہا ہوں آپ سو دفعہ بھی قصائی کو سمجھائیں گے وہ نہیں مانے گا تو جیسے ہی چار رنگیں کٹیں تو جتنے آدمی گائے پہ تھے وہ سارے قصائی پہ آ جائیں گائے کو چھوڑ دیں وہ کہیں نہیں بھاگے گی وہ کٹڑی ہے وہ نہیں جاتی یا تو آ جائیں اتنا کافی ہے اور اگر وہ پھر بھی نہیں باز آ رہا تو اس کو گرا کے جس کھونٹے سے گائے کو باندھا ہوا تھا اس کھونٹے سے قصائی کو باندھیں آپ اور بولیں جب تک یہ گائے تھنڈی نہیں ہو جاتی اپنی خود سے اپنی اپنی تقدیر جو اللہ نے اس کی تقدیر میں جتنے ٹائم کے لئے لکھا ہے نا مرنا جب تک اس کے مطابق یہ مرنی جاتی تجھے نہیں گرم کر ہونے دیں گے گائے تھنڈی ہوگی اس کے بعد تُو گرم ہوگا ورنہ اس وقت تک تُو ٹھنڈا رہے یہاں پہ آرام سے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس ورنہ باز نہیں آتے وہ تو ذرا اس میں سختی کیا کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اس سے گوش میں بھی لذت ہوتی ہے پورا جب بلیڈنگ ہو جاتی ہے نا اس کی تو گوش بھی مزیدار ہوتا ہے گوش خراب بھی نہیں ہوتا جلدی دیر سے خراب ہوتا ہے ورنہ جو قصائی جس طرح سے زبا کر رہے ہیں اس سے گوش چند دنوں میں بو بھی آنے لگتی ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہیں جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں سبحانک اللہ و ابھی حمدی کہ نشہدو اللہ علیہ اللہ نستفیر و قونتو